اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آج شارٹ سپیچ میں کچھ لائف کی سٹوری بتاؤں گا اور تھوڑا ایمان کے لیٹڈ بولوں گا تو جو سپیچ ہے سن لیجئے گا اگر ہم اللہ تعالی سے ریلیشنشپ دیولپ کرنے کے لئے افورٹس کرتے ہیں تو ہمارا محبت اللہ تعالی سے بڑھتی جاتی ہے کوشش کرے کہ تحجوت دے اٹھے نماز پڑھے قرآن پڑھ لے ایسا نہیں ہے کہ ایک تفہہ میں نے محبت کر لی اللہ تعالی سے ابھی کیا ہے کہ میں تے رہ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں لکھا ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھرتا بھی ہے اسلام میں آنے کے لیے آپ کو ایک سٹرینج بننا پڑتا ہے آپ کو کچھ سٹرینج ٹیپوسٹ ہونے پڑتے ہیں آپ کو ایک گریب بننا پڑتا ہے ایسا لکھا ہے کہ بدہ علی اسلام غریبن وستیعودن غریبن کاما بدہ اسلام میں آنے کے لیے آپ کو گریب بننا پڑتا ہے اسلام سٹرینج اگر آپ اس دور میں دین پہ آتے ہونا واللہ ہی یہ نبی کی بشرت ہے بٹ جو شکل اس ٹائم پہ بھی دین پہ نہیں آیا نا تو سمجھو اس کا کچھ نہیں ہو جائے گا اللہ کے نبی کہیں گے اس ٹائم سوکن سوکن اس کو دور کر دو مجھ سے لائف بہت سیریس ہے جس کو ہم نے ایک مزاگ جیسا سمجھائے سعودی عرب کی بات ہے ایک بندہ تھا وہ جو پورن ریب سٹس ہوتے ہیں وہ ایمیل تھو جو ویڈیوز ہوتے ہیں پورن کے سینڈ کرتا تھا اپنے فرینڈز میں تو آلٹی میٹلی کچھ دن بعد ہی ڈائیڈ بٹ آفٹر ون ویک کیا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے ایمیل سے ویڈیوز آتے رہتے تھے فرینڈز میں تو فرینڈ کیوں ہے ان کو شوق لگا کہ یہ کیسا ہے کہ ہمارا جو فرینڈ ہے وہ تو کب کا قبر میں چلا گیا اب یہ ویڈیوز کون سینڈ کر رہا ہے اس کی ایمیل سے وہ شیخ کے پاس جاتے ہیں شیخ صاحب ہمارا دوست مر گیا ہے بٹ اس کی طرف سے ایمیل تھرو جو بیڈ ویڈیوز ہے وہ سینڈ ہوتے رہتے ہیں تو شیخ کہتے ہیں یہ تو پرابلم ہے اب تو کوئی سولوشن نکالو اس کی نت تو مطلب اور بھی جگن ہے وہ بڑھتے جائیں گے قبر میں تو بٹ کچھ نہیں ہوتا ہے وہ حیکر کے پاس جاتے ہیں لیکن آلٹیمیٹلی سولوشن کچھ نہیں نکالتا ہے تو وہ ویڈیوز آتے رہتے تھے تو سوچو کبر میں جا کے بھی کیا کم آیا اس نے کچھ نہیں گناہ ہم بھی کیا کرتے ہیں دیکھو کوئی چیز دیکھیں نا چاہے فلم ہو کوئی مووی ہو کوئی سانک ہو یا کچھ سمتنگ بیگ جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں نا ہم فورم کیا کرتے ہیں فرنڈس میں شیئر کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے چلو فرنڈس کو بھی دیکھاتے ہیں میں تو سینڈ کرنے کے بعد میں کچھ اچھا کام بھی کروں مجد میں چلا جاؤں گا نماز پڑھ لوں گا قرآن بھی پڑھ لوں گا بڑ جو ویڈیوز ہیں وہ میرے فرنڈس دیکھتے رہیں گے یہ چیزوں بہت سیریس ہے لیکن ہم اس کو بھی سمجھ ہم نے اس کو بھی مذہب جیسا سمجھایا کیا ریاض کچھ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن بہت کچھ ہوتا ہے اس سے کیا پتہ ہے کہ آپ مر جاؤ گے کیونکہ لائف کوئی باروسو نہیں ہے آج ہوں پتہ نہیں کل رہوں گا یا نہیں تو اس لئے اگر کوئی اچھا کام بھی نہیں کرو گے نا تو کوئی بری کام بھی مت کرو کیا پتہ ہے کہ اس ایک کام کی وجہ سے آپ کی لائف بھی بہت افرکٹ پڑھ سکتا ہے تینک یو اللہ حافظ